السلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دلیلہ میں اگدم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگدم ٹھیک ہوں گے تو جی ایک کہاوت ہے سچے کا بول بالا جھوٹے کا مو کالا لیکن وائٹی پہ نا یہ کہاوت الٹی چل رہی ہے یہاں پہ جھوٹے کا بول بالا اور سچے کا مو کالا اس طرح کی چل رہی ہے جیسے کہ پٹارا کی جو خاندان ہے اور پٹارا کود ہے پٹارا کی پوری فیملی ہے ان لوگوں کو آپ لوگ دیکھ لو تو اسی طرح کا کچھ چل رہا ہے یہ لوگ جو اتنے جھوٹے اتنے فراڈ ہے آنکھوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو کانٹینٹ بنا بنا کے بیوکو بناتے ہیں اسے لوگوں کے اوپر ہر کوئی ویسواس کرتا ہے ہر کوئی بھروتہ کرتا ہے اور ان کو سپورٹ کرتا ہے اور جو لوگ سچ بولتے ہیں ان کو ہیٹر بول دیا جاتا ہے یا ان کو بہت زیادہ ٹرول کیا جاتا ہے گالی گلوچ کی جاتی ہے اس کے لیے نا یہ کہاوت یہاں پہ ایک دم فیٹ بیٹھتی ہے کتنا ٹائم ہو گیا ہے یہ دلبر بابر نینہ اور یہ جو فاطمہ ہے اور جو سنیا ہے اس کی بہن ہے لوگ سب نے بھی اتنا گند مچا کے رکھے وائٹی پہ خیر میں نے تو ان لوگوں کے اوپر بات کرنا بہت کم کر دی ہوں کیونکہ لوگ کا یہی حساب چل رہا ہے جھوٹے کا بول بالا والا کسی کو کتنا بھی سمجھا لو نا ان کے سمجھ آ نہیں رہی ہے جو جو باتیں ہم نے بتائی تھی وہ ساری باتیں دیکھ لو سچی ثابت ہوئی اس کے بعد بھی لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں پیچھے سے بھی سپورٹ کر رہے ہیں فنڈے کے طور پہ تو مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کہ مطلب آنکھوں دیکھی اگر مکی کوئی نگلنا چاہتا ہے تو پھر انسان کیا ہی کر رکھتا ہے اب نینہ کی اگر بات کروں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں کیا نہیں ہوا وہ جو وائسیں لیکھ ہوئی وہ سارا کچھ ہوا اس کے بعد میں کیا ریزرٹ ملا کچھ بھی نہیں اس نے آکے صاف منہ کر دی کہ میں نہیں دوں گی جواب جس کو جو سمجھنے سمجھتے رہو کون کیا بول لیا نینہ کو اور کون کیا ایکشن لے لیا اس کے پر کچھ بھی نہیں اور اس کو دیکھ لو چھمیا کو دیکھ لو فیس ریویل کر لی جو کہ دکھاتی تھی کہ بھئی میں تو پردے والی ہوں میں تو پردے میں رہتی ہوں اب تو بینا پردے کے فیس کھلا لے کے گھوم رہی ہے یہی دل برتا نا جو سلمہ کو بولا تھا کہ تُو نے پردہ اتار دی تُو بے پردہ ہو گئی تُو نے خاندان کی عجت کو تباہ و برباد کر دی اپنی بیوی کے ٹیمپے نہیں بولا اپنی بیوی کے ٹیمپے سب کچھ جائز ہو گیا تو یہ ان کی دوگلے پنے دیکھ لو اس کی بہن کو دیکھ لو چھمیا کی اتنا گند مچائے کہاں تو جب شروع شروع میں لوگوں نے ان کو جب اچھا خاصہ دھوئے تھے کہ تم لوگوں نے ڈیڈی کی شادی کروا دیئے تم لوگ بے شرم لوگوں تم لوگ چینل کے لیے اتنا گر گئے ہو تو ان لوگوں نے بہت ساری باتیں کی تھی کہ نہیں ہم تو خاندانی امیر ہے ہمارے باپ نے یہ چھوڑ کے گیا ہے ہمارے گھر میں نوکر چاکر ہے تمہارے جاتے تو ہم نوکر رکھتے ہیں گھر میں کتنی بڑی بڑی باتیں کیے تھے ان لوگوں نے اور اب دیکھو تو بولتے کہ ہم گریب ہیں ہمارے گھر میں یہ نہیں ہے تو ہمارا وہ نہیں ہے تو دہت دینے کے لیے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اب جا کے ان کو یاد آ گیا کہ یہ لوگ گریب ہیں تو وہ ٹیمپے جو تم لوگوں نے بولے تھے کہ ہم تو بہت امیر ہیں ہمارے پاس تو کمی نہیں ہے پیسو کی ہمارے پلوٹ ہے ہماری جائداتیں ہماری جمین ہے ہماری گاڑیاں ہیں جو گاڑیاں یہ لوگ دکھا رہے تھے کہ ہم نے ڈیڈی کو یہ گاڑی گفٹ کر دی ہم نے وہ کر دیا وہ کر دیا تو وہ ساری گاڑیاں وہ سارے گھر جمین جائدات پلوٹ جمین سارا کچھ کہاں چلا گیا تو کتنے بڑے فروڈ ہے نجر آ رہے لوگوں کو پھر بھی لوگ ان کو سپورٹ کر رہے اب بات کر لیتے ہیں ڈیڈی کی کتنا بڑا اس نے بلندر کیا ہے وائٹی پہ اور اس نے اکیلے نے نہیں کیا ہے پورا پورا ہاتھ ہے فاطمہ کا اس کے اندر میں نے شروع میں ہی بول دی تھی جب اس کو سیمپتی دی جاری تھی کیونکہ جی طرح تھی یہ کانفیڈنس سے پہلے بولتی تھی میرا ہزبینڈ میرا ہے میرا جانو ہے میرا یہ ہے میرا وہ ہے تو وہ ساری باتوں کے بعد میں جب اس کے ہزبینڈ نے دوسری شادی کیا تو ساپ نجر آ رہا تھا کہ اس کی اتنی ہمت بھی نہیں تھی اور فاطمہ کی مرضی کے بھی نہ وہ کر بھی نہیں سکتا تھا تو میں نے وہی ٹیم پہ بتا دی تھی کہ یہ اپنی مرضی سے شادی کروا رہی ہے سارا کچھ اس نے کیے اور بعد میں جب چھمیا کی بہن کو گصہ آیا تھا تو اس نے بولی بھی تھی کہ یہ ہمارے گھر پہ آئی تھی گھر دیکھنے آئی تھی لڑکی دیکھنے آئی تھی اور پھر فاطمہ نے اس کو جواب میں بھی یہ جواب دی تھی کہ میں نے تمہارے گھر کا صرف پانی پی تو اس سے یہ بات کنفرم ہو گئی تھی کہ فاطمہ نے خود نے شادی کروائی تھی لیکن پھر بھی اس چیز کا مطلب کہ خود ہی شادی کروائی دیتے کہ پٹارا نے کروائی خود ہی شادی کروائی اس کے بعد میں پھر رونا دونا کر کے سیمپتی لے کے دوائی کے پیپر دکھا کے کہ میرے پیٹ میں بہت تقلیف ہے مجھے دوائی لینی ہے یہ گلی وہ گلی بھٹک رہی ہے سیم پٹارا کا کانٹینٹ اٹھا کے یہ کانٹینٹ بنا رہی تھی اور جب ہم آواز اٹھا کے ساروں کو بتا رہے تھے کہ یہ پٹارا کو پورا پورا کافی کر رہی ہے پٹارا کے جا کے سروع کے ویڈیو دیکھو یہ وہی کانٹینٹ اٹھا کے کانٹینٹ بنا رہی ہے اور اپنے آپ کو پٹارا کی جگہ پہ لانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن کچھ لوگوں کو لگا کہ ہم تو اٹھا رہے ہم تو جلتے اور بعد میں آگئی سچا ہی سامنے اب دیکھ لو کہاں ہے سوتن کہاں ہے میاں حرام سے اس کے ساتھ میں گھوم رہی ہے فیر رہی ہے ہنیمون منانے کے لیے گئی جبکہ جانا تو چھمیا کے ساتھ چاہیے تھا لیکن گیا کون فاطمہ گئی جیسے پٹارا جاتی ہے نا ویتے فاطمہ گئی جیسے پٹارا کے پیچھے پیچھے گھومتا ہے نا گھونچو ویتے اس کے پیچھے گھوم رہے چھمیا کا کیا ہے اور یہ چیز بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں نا کہ یہ جو چھمیا ہے بہت جلدی اس کو یا تو یہ لوگ چھوڑیں گے یا تو اس کو ختم کریں گے کیونکہ اس کے پیسوں کے لیے لوگوں نے سارا کچھ کیے تھے چینل گروہ کرنے کے لیے کیے تھے چینل کا تو کام ہو گیا پیسوں کا کام رہ گیا ہے جب پیسے لوگوں کے پاس میں آ جائیں گے نا پھر چھمیا کو اس کی اوقات دکھائیں گے جیسے کہ لوگوں کو لگتا ہے نا کہ چھمیا بہت زیادہ چالو ہے چاپٹر ہے اس نے ڈیڈی کو فسال ہی وہ تو ہی ہی پانچ سادیاں اسے ہی نہیں کیے وہ تو ہی ہی چالو لیکن بولتے ہیں نا ہر شیر کو سوا شیر ملتا ہے تو اسی طرح تھے نا یہ ڈیڈی اور فاطمہ جو اس کو ملے نا اس کی پانچ شادیوں کو نا پول سٹاپ لگانے کے لیے ملے اس کے بعد میں اب یہ شادی نہیں کریں گے تو آپ لوگوں نے دیکھے جتنے بھی ملے نا بے شمار زلیل اور گرے ہوئے لوگ ملے جو بھی پٹھارا کے خاندان سے تھا یا ان کے خاندان میں جڑتا گیا وہ سب ایک ہی کیٹیگری کے ملے اور ابھی آپ لوگ دیکھی رہے ہو چھمیا کا اس کی بہن کی جو گندگی چل رہی ہے حالانکہ اس کی شادی سے پہلے ہی گندگی لوگوں نے شروع کر دیئے تھے کیونکہ ڈیڈی کا جو کانٹینٹ ہے خاندان والے ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑو اور کانٹینٹ بناو اور ویوز جمع کرو اور پھر اپنی ایاشیاں کرو وہ ہی کانٹینٹ اس نے ان لوگوں کو سکھا دیا تھا اور شادی چھمیا کی شادی سے پہلے ہی ننن بھاوچ کا جگڑا شروع ہو چکا تھا جو کہ اب بہنوں بہنوں کا ہو رہا ہے کبھی بھاوی سے لڑتی ہے وہ چھمیا کی بہن تو کبھی چھمیا سے لڑتی ہے تو کبھی ڈیڈی سے لڑتی ہے تو ان کے بیچ میں بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے سیرف اور سریف کانٹینٹ ہے سیرف اور سریف ڈراما ہے آپ لوگ دیکھ لینا یہ بھی بہت جلدی پتا چل جائیں گا یہ کہ یہ سب ملے ہوئے اب بات کر لیتے ہیں بابر کی کہ بابر نے ویڈیو بنایا جس کے اندر اس نے بولا کہ میں میرا سامان بیچ رہا ہوں فرنیچر وغیرہ بیچ رہا ہوں ڈیڈی نے آکے ویڈیو بنایا اس کے اندر اس نے بتا دیا کہ یہ اسلام آباد رہنے جا رہا ہے پھر لوگوں نے جا کے بابر کو میسیج کیے کہ تمہارا سرپرائز ڈیڈی نے خراب کر دیا وہ تم سے جلتا ہے وہ یہ ہے وہ وہ ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ سب ملی جولی بغت ہے یہ سب مل کے نہ ڈرامے کرتے ڈیڈی کو بھی بہت اچھے سے پتا ہے اور اس کو بھی بہت اچھے سے پتا ہے کہ ڈیڈی بتانے ہی والا تو یہاں پہ کسی کو بھی سیمپتی دے کے یا کسی کی سپورٹ کر کے کوئی فائدہ نہیں ڈیڈی نے تو بہت برا کیا تھا بابر کے ساتھ میں بہت برا کیا اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ تو اب تلق کے بابر نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا ابھی تلق کے الگ کیوں نہیں ہوا کیوں 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 اس کو سب پتا تھا سب کانٹینٹ ہے اس کے لیے نا اس نے کوئی ایکشن اچھے رو رہتے بلک رہتے جو کہ فاطمہ چھمتی دے دیکھے رولا رہی تھی پیٹارہ کی طرح اب الگ ہونے کا کیا مقصد ہے سیم ٹو سیم وہی مقصد ہے جو پیٹارہ کا تھا پیٹارہ پہلے وہاں پہ گئی اپنے پیر جمع لی گند کہاں کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیوں کرنا ہے کب کرنا ہے وہ سارا کچھ وہاں پہ آریجمنٹ کر لی ہے اب وہ اپنے سارے کیڑوں کو ادھر پہ ایک ایک کر کے بولا رہی ہے بابر نے بولا کہ میں فرنیچر بیچوں یا رہنے دوں تو اس کی بیوی بول رہی ہے سمیرہ کہ نہیں فرنیچر رہنے دو ہم کبھی نہ کبھی آئیں گے تو ہم رہیں گے تو ہم یہ تو ہم وہ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ فرنیچر والے جو روم رہتے ہیں جو گھر رہتے ہیں تو ان کا رینٹ زیادہ آتا ہے اور بابر خود ہی بول رہا ہے کہ ہم اسلام آباد جا کے نہ دوسرہ فرنیچر معلوم اسلام آباد دن نہیں بولا لیکن ہم جائیں گے نیدے ہیں تو ہم وہاں پہ دوسرہ فرنیچر لے لیں گے تو جایر تھی بات ہے دوسرا فرنیچر لینے کے پاس میں ان کے پاسہ میں پیسے ہیں لیکن جب فاطمہ کا آپری guidelines تھا تاب him کے پاس میں پیسے نہیں تھے یا کہ بال بتا رہا تھا کہ بچوں کی اتنی اپنے سپورٹروں کو ڈیسون کی تھی تب میں نے کیا بولی تھی کہ اس کا کام نکل گیا ہے جو بھی کام کروانا تھا سپوٹروں سے وہ سارا کام ہو گیا ہے سلا ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے مجھے نہیں پتا لیکن اس کو اب سلمہ کے اوپر اپنے سپوٹروں کو بھوکوانا نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو اس کا مین کام تھا کاؤسر کے اوپر بھوکوانا سلمہ کے اوپر بھوکوانا تو کاؤسر سے تو وہ اب پائل اور کریتی کا والا رشتہ بنانا چاہتی ہے سلمہ سے کونسا ریزن ہے کیا ریزن ہے سلا ہو گئی ہے امہ نے سلا کروا دیئے وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے اس کو اب سلمہ کے اوپر بھوکوانا نہیں ہے تو اس نے کیا کری جب دیکھ لی کہ ہاں اب مجھے کوئی کام ان لوگوں سے نکلوانا نہیں ہے تو پھر وہ جو پیچھے پیچھے چل رہا تھا نا جو بیک کیمرہ چل رہا تھا وہ چیچ کو اب وہ فرنٹ پہ لانا کے لیے ریڈی تھی اس نے کیا کری اپنے سپورٹر کو ڈیسون کی اور اپنے جو گندے رشتہ دار بتاتی تھی نا جو ہر کسی کی برائی کرتی تھی یہ مجھے گرانا چاہتا ہے وہ میرا دوسمن ہے وہ وہ میرا دوسمن ہے صرف جتاتی تھی نا تو اب وہ رشتہ دار ہے نا اس کو فرنٹ پہ چاہیے کیونکہ اس کے ویڈیو میں کوئی بات تو رہی نہیں ہے اور سپورٹر بھی کس لیے بھوکیں گے کوئی بھی کنٹرورتی ہے نہیں سلمہ سے شاید سلا ہو گئی ہے شاید ہاں پتہ نہیں ہے مجھے اور کاؤسر کے ساتھ میں اچھی بننے لگی ہے اب یہ پٹارہ اچھی بننے لگی ہے نا تو اب یہ کس کے لیے ان کو یوز کریں گی تو اس کا کام تو ہو گیا تو اب کانٹینٹ تو بنانا ہے کانٹینٹ کس سے بنتا ہے دلبر بابر سمیرہ فاطمہ اور جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سب کے ساتھ میں ہی تو اس کا کانٹینٹ بنیں گا نا کبھی لڑیں گے کبھی جھگڑیں گے کبھی ایک دوسرے کی چھپکے سے پول کھولیں گے کبھی وہ ویڈیو میں کچھ دیکھا دیں گا وہ ویڈیو میں کچھ دیکھا دیں گا اس طرح سے لوگ دیکھنے کے لیے چلے جائیں گے ایک دوسرے کو کہ ہاں اس کی ویڈیو میں یہ دکھا اس کی ویڈیو میں یہ نہیں تھا اس کی ویڈیو میں وہ دکھا اس طرح سے کانٹینٹ بنیں گا تو اب ایک ایک کر کے سب کو اسلام آباد تو جانا ہے کراچی کو تو گندہ کر چکے یہ لوگ جائیں گے اسلام آباد گندہ کرنے کے لئے اور یہ جو بتا رہا ہے نا دلبر کہ یہ جارہا ہے بابر جارہا ہے اپنی فیملی لے کے تو نہیں بابر نہیں جارہا ہے پورا کھاندان پورا کراچی خالی ہوئے گا سب کے سب اب اسلام آباد میں جا کے گند کریں گے ایک 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 کر کے نا پورا کے پورا اکبر فیملی اٹھ کے نا اب اسلام آباد جائیں گی یہ بھی دیکھ لینا آپ لوگ اور یہ آج کل کی بات نہیں ہے یہ ان کی پلاننگ بہت ٹائم سے چل رہی تھی بیچ میں دو تین بار بابر بھی گیا تھا دو بار دل بار بھی جا کے آیا ہے جو کہ دو بار تو پتہ چلا گیا ہے تیسری بار کا بھی جو لاش ٹائم گیا تھا جو کہ اس نے بولا کہ نہیں پیٹارا نے تو کال نہیں اٹھائی فون نہیں اٹھائی تو ہم لوگ نہیں گئے تو وہ جھوڑ بولا تھا وہ یہ بار بھی جا کے آیا تھا اور یہ لوگ بہت ٹائم سے ارینجمنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ شیفٹ ہونے کا تو اب ایک ایک کر کے وہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں اور یہ تھا پیٹارا کی دیکھ رہے ہیں سب پیٹارا کے کرنے پہ ہی ہو رہے ہیں لیکن دیکھ لوگ کتنی مکار عورت ہیں کیسے مکتی بنی ہوئی بیٹھی ہے جیسے اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا نا بابر ابھی لاش ٹائم پہ جب یہ ملی کا پتہ نہیں کیا بنی تھی تو بابر وہ ٹائم پہ بھی اسلام آباد گیا تھا تو وہ ٹائم پہ بھی وہ گھر دیکھنے کے لیے یا جو بھی تھا گھر کے ریلیٹیف جو بھی وہاں پہ کام تھا وہ کرنے کے لیے وہ گیا تھا اور یہ لوگ نے کراچی میں بھی اچھے گاتی پروپٹی بنا لیے جو کہ اب رینٹ پہ چڑھائیں گے پھر یہ لوگ اب اسلام آباد پہنچ رہے ہیں وہاں پہ بولیں گے ہم لوگ رینٹ پہ رہ رہے ہیں مطلب رونا دھونا کرتے کرتے وہاں پہ کتھ کا گھر لے لیں گے پھر کراچی میں پروپٹی بناتے رہیں گے بناتے رہیں گے اور لوگوں کو بولیں گے ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں یہ ہے ان کا گندہ کھیل اور یہ ہی ان کا چلتے آ رہے ہیں اور جو لوگ سمجھ رہے ہیں بابر کے ساتھ میں دلبر نے بہت برا کر دیا بہت برا تو نہیں کچھ برا نہیں سب ملی جلی بغت ہے سب ڈرامے ہیں چاہ کے ایک کو سیمپتی ملے دوسرے کو گالیاں دو پھر وہ آ کے سیمپتی تیسرے کے لیے لیں گا یہی ان کا نا سرو سے لے کے ابھی تلقے چلا آ رہے ہیں اور ہم جیسے لوگ جو تھے نا وہ بے وقوب بنتے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت جلدی وہ جو پچھلی ساری کنٹرورٹی سارا گند سارا ڈراما جو چلتا تھا نا ان لوگوں کا وہ سب بہت جلدی واپس سے سروع ہونے والا آپ لوگ خود دیکھو گے کہ ہاں بھئی یہ تو پھر سے وہی سب گندگی پہ آ گئے کوئی کسی کی پول کھول رہا ہے کوئی کسی کے ویڈیو میں کچھ لے لے رہا ہے کوئی کسی کو سانت اس کے دے رہا ہے کوئی جانی رہا ہے کوئی دکھانی رہا ہے بہت جلدی سب پوچھ آپ لوگوں کو پھر سے نجر آئیں گا پھر سے نیو کنٹرورٹی کے لیے تیار ہو جاؤ نیو گند کے لیے تیار ہو جاؤ اور یہ جو نینہ تھی یہ جو دلبرت تھا یہ جو پورا خاندان تھا جو پیٹارہ کے بہت بڑے دشمن تھے نا دیکھ لے نا سب سے ایک دم صحیح سے ملیں گی صحیح سے رہیں گی سب ایک دوسرے کے گھر پہ پڑے رہیں گے رہ رہ کے کبھی کوئی سیلیبریشن چل رہی ہے تو کبھی کوئی پارٹی چل رہی ہے تو کبھی کچھ کیا چل رہا ہے تو کبھی کچھ کیا چل رہا ہے سب کچھ پہلے جیسا ہو جائیں گا اور گندہ کون ہوا وہ سپورٹر جو ان لوگوں کو گالیاں دیتے تھے جو بولتے تھے کہ ڈیڈی تمہارے لیے صحیح نہیں ہے بابر صحیح نہیں ہے اس کی وائپ ویڈیو میں کچھ نہ کچھ تمہاری پول کھول دیتی ہے ان سے رشتہ مت رکھو ان سے دور رہو یہی تھے نا وہ سپورٹر جن کے موں پہ اب پیٹارہ کالک پوچھیں گی ان کو موں لگا کے تو دیکھ لو کہ تم لوگ کتنے بے وقوب بنے اور پیٹارہ نے کس طرح سے تم لوگوں کا یوز کی اب آکے کوئی بھی سچ نہیں بولیں گا کسی کا بھی موں نہیں کھولیں گا کیونکہ پیچھے سے لفافے بھی تو ملے ہیں نا جس کے اندر کڑک کڑک نوٹ تھی پیٹارہ نے ایسا کام کی ہے نا کہ ان کے موں ہے نا صحیح سے بند کی ہے یہ لوگ موں کھول کے بولی نہیں سکتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے کام کی ہے پیٹارہ نے پے کی تو کئی سے بولیں گے باک کی ہاں پیٹارہ نے فدو بہت صحیح والا بنائی اپنے سپورٹروں کو اور دودھ میں سے مکی کی طرح نکال کے پیک دی جب اس کا کام ہو گیا اور یہ جو بابر اتنا شریف بن رہا ہے نا تو وہ کوئی شریف نہیں ہے وہ سیم ان کی ہی طرح ہے اور کچھ لوگ آگے بول رہے تھے نا کہ بابر اچھا ہے بابر کے ساتھ میں بہت برا کر رہا ہے ڈیڈی تو یہ تو وہ تو کوئی شریف نہیں ہے کوئی اچھا نہیں ہے سب ایک جیتے ہیں سب ایک ہی تھالی کے چٹے پٹے باکہ آنے والی کنٹرول ورثی کے لیے آنے والے گند کے لیے ریڈی ہو جاؤ اس ویڈیو کو یہیں پینڈ کرتی ہوں ویڈیو کیسے لوگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں نا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ